اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر توبہ اور استغفار اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے توبہ استغفار مطلب ہاں گناہ کیا ہوں گا اس میں نہیں نہیں توبہ اور استغفار ضروری نہیں کہ ہر بار انسان گناہ کرے تو ہی کرے انبی علیہ السلام کی صفت ہی توبہ اور استغفار کرتے جبکہ وہ گناہ نہیں کرتے لیکن توبہ کرتے تھے یہ تو نیکوکاروں کی صفت ہے یاد رکھ جہاں انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے وہیں نیکی کرے بھی تو استغفار کرنا ہے کیوں تو ہو سکتا ہے نیکی میں کچھ کمی رہ گئے ہوں گے استغفار سے پوری ہو جائے اس لئے نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر تین بار استغفراللہ حالانکہ عبادت کی پھر استغفار کیوں ہو سکتا کچھ کمی رہ گئے ہوں گے تو اللہ پوری کر دے اس سے تو ضرور نہیں ہے کہ گناہ کی بات ہی کرو نیکی کی بات بھی کرنا ہے ہو سکتا دکھاوا ہو گیا ہوں کہ صدقہ دینے میں استغفراللہ حالانکہ ہو سکتی انسان سے تو توبہ اور استغفار کو ہم اپنی پہچان بنا یاد رکھیں عادت بنائیں کسرس سے کریں اس کا معاملہ ایسا ہو کہ ہم اس کو ہمیشہ کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر سے زائد یا سو مرتبہ تک توبہ اور استغفار کرتے جبکہ آپ گناہ نہیں کرتے سمجھ رہا تو ہمیں بھی توبہ اور استغفار کو کسرس سے کرنا ہے یاد رکھیں اللہ رب بردن قرآن نے فرماتا ہے توبہ اور استغفار کی تعلق سے اور اس کے جو سمرات ہیں اس کے جو فائدے ہیں وہ دیکھنے کے لئے ہم دیکھیں گے اللہ رب بردن قرآن نے فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کہ سورہ بخرا سورہ نمبر دوس کی آیت میں ان ساتھ میں پھر ہم نے ان لوگوں کو آسمان سے ان کے گناہوں کے سب عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اللہ رب بردن لوگوں کو کیا کرتا ہے سزائیں دیتا ہے جب وہ کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں جب وہ کیا کرتے ہیں اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ہر انسان اپنی نفس پر کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے گناہ کی شکل میں جب ظلم کرتا ہے تو اللہ عذاب دیتا ہے لیکن یہی اگر قوم جب ظلم کرے اپنی نفس پر اور اس کے بعد استغفار کر لے توبہ کر لے توبہ اور استغفار ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے دونوں میں بس تھوڑا تھا فرق ہے توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے اور استغفار جب انسان کو اسی سے رجوع کرتا ہے تو گناہ جو ہو چکے اس کی معافی کے لئے استغفار کرتا ہے سمجھ رہا ہے بات تو ایک انسان گناہگار تھا اس نے اللہ سے توبہ کی پلڑ گیا اپنا راستہ اس نے ٹرن کر لیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا اور ساتھ نے استغفار کیا جو ہو چکا تھا اس کی معافی کے لئے اس لئے ہم معنی ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو توبہ اور استغفار یاد رکھیں بڑی اہم چیز ہے سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے اس تعلق سے بیان کیا بہت مشہور اور معروف آئیت ہے آپ تمام لوگ سنتے اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بیان کر رہے ہیں اے میری قوم اللہ سے کیا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے اور اگر تم اللہ سے توبہ کروں گے گناہ کی معافی مانگوں گے تو آسمان سے تمہر لئے موصلہ دار بہترین بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے فائر مند ہوتی ہے پھر آگے فرمایا نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِي عَمْوَالِينَ وَبَنِينَ اور تم لوگوں کو مال میں اور لڑکوں میں اللہ اضافہ کر دیں گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَ اور تمہیں باغات دیں گا کھیتیاں دیں گا اور نہریں اس کے اندر سے جاری کر دیں گا ایک عمل ہے استغفار اور کئی فائدہ دیکھئے اس آیت کے اندر پانچ فائدے ایک ساتھ آ رہے ہیں عمل ایک ہے استغفار فائدے پانچ اس سے مل رہے ہیں دیکھیں کہ اگر قوم استغفار کرتی ہے تو پہلا فائدہ اس جنہو علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ آسمان سے مصلح دار بارش برسائیں گا آپ چاہے کھیتی باری کرتے ہو یا نہ کرتے ہو تعلقات یہ پوری ایکنومی کا آسمان سے برسنے والی بارش سے ریلٹر ہوتا ہے ایک عام آدمی بھی جانتا ہے بارش نہ ہو تو چارہ مہنگا ہو جاتا ہے چارہ مہنگا ہو تو جانوار مہنگی ہو جاتا ہے اس سے کیا کے چیزیں مہنگی ہو جاتا ہے دودھ مہنگا ہو جاتا ہے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے فلا چیز ہو رہی ہے اور ایک پرہ سسٹم کولاپس ہونا شروع ہو جاتا ہے بارش حکر نہ ہو سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو استغفار کا فائدہ اللہ موصلہ داد بارش بھرسائیں گا دیکھیں دوسرا فائدہ دیکھیں وہ فرما رہے ہیں وہ امدد کم بھی اموال مال میں تمہارے اضافہ کر دیں گا کونسا انسان ہے جو مال لیں چاہتا ہے لیکن استغفار ہم بول بیٹھیں مال میں اضافہ لڑکوں میں اضافہ کریں گا اولاد میں تمہارے اضافہ کریں گا جن کو بے اولاد ہیں استغفار کی قصد کریں دنیا کی اچھی زندگی کے لئے اولاد ہونا چاہیے جس کے ہم تربیت کریں جو کہ ہمارے لئے جب تک ہم زندہ ہیں آنکھوں کی تھنڈک ہوں گی اور مرنے کے بعد ثوابے جاریہ بنیں گی جنت میں مقامات کے آگے بڑھنے کی درجات بلند ہونے کی وجہ بنیں گی اور اگر وہ ہم سے نیک رہے تو ان کے وجہ سے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گا تو اور اوچھے درجات ہو جائیں سمجھ رہا تو اولاد دیں گا پھر فرمایا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِهُ وَيَجَلَّكُمْ انْحَارَا اور جو ہے باغات دیں گا اور اس کے اندر نہریں جاریے کریں گا دیکھ اتنے فائدہ ہیں توبہ اور استقبار کے ہمیں چاہیے کہ ہم کسرس سے جو ہے توبہ کریں پانچوہ اصول جو ہے جو بہتر دنیا کی زندگی کے لئے پانچوہ اصول جو ہے